غیر مسلم لڑکی بتوں کے پجاری اس کے گھر والے میں تمہیں قرآن کا موجزہ دکھا رہا ہوں قرآن کو چھوڑنا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں تو بولو ایسے میں کسی کے بولنے سے فرق نہیں پڑے گا مجھے پتہ ہے میں بات صحیح کہہ رہا ہوں اگر کوئی مجھے داد نہیں دیتا تو مجھے اس کی عقل پر افسوس ہوتا ہے اپنی تقریر پر اب نہیں ہوتا وہ زمانہ تھا اپ ڈیٹ ہو گیا ہوں تو وہ جو ہے کہ نہیں قرآن پڑھتے پڑھتے وہ لڑکی جوان ہو گئی اس کا رشتہ بڑے کٹر آدمی کے ساتھ ہوا جو مسلمانوں سے بڑی نفرت کرتا تھا جب برات آنے لگی شادی کا وقت پہر گیا تو اس نے اپنی استادنی سے کہا آپا میں نے قرآن حضرت کر لیا اور دل میں میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے مگر اگر میں نے بتا دیا تو میرے گھر والے مجھے مار دیں گے میرے گھر والے مجھے تو اس نے کہا کہ تو شادی کر جاؤ اس کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ اللہ تیرا انظام کرے گا اور تو جس قرآن کی حافظہ ہے وہ خود تیری حفاظت کرے گا وہ غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی اس کی استادنی نے توفے کے نیچے چھپا کے قرآن رکھ دیا اور کہا میں یہ چاہتی ہوں یہ میری شاگرد وہاں جا کر اس قرآن کو کھولے اب وہ قرآن جب وہ نوکری پہ چلا جاتا تو وہ قرآن پڑتی اور دعا کرتی یا اللہ میرے شہر کو بھی ایمان کی توفیق دے دو مگر وہ تھا بڑا کٹر مسلمانوں سے نفرت کرنے والا بڑی نفرت کرتا تھا مگر اللہ کے انتظام اس کو ہو ایک دن گھر آیا بی بی کے سامنے رون لگا بی بی نے کہا کیا ہوا کہہ لگے کئی دن سے طبیعت خراب تھی اسپتال میں چیک اپ کر کے آیا ہوں تو ڈاکٹر نے کہا ہے کینسر آخری سٹیج میں ہے اب تم بچو گے نہیں کہتا ہے ایک تو تم اتنی خوبصورت اتنی میری بروس مند اتنی خدمت کرتی ہو اور میرے بچہ چھوٹا سا بس موت کی وجہ سے ڈر رہا ہوں آگے بڑھ کے بولی سنو مجھ سے ایک بادہ کرو اگر تم ٹھیک ہو جاؤ میرے پاس علاج ہے تو جو میں کہوں گی وہ مان لوگے اس نے کہا بلکل مان لوں گا اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا بلکل تیرے پاس کوئی دوا کا ہے میرے پاس دوا وہ لے کے آئی پانی گلاس میں اور اس نے اپنی استادنی کو دیکھا تھا اپنی پڑھانے والی اپنی جو ہے وہ آپا کو دیکھا تھا اس نے جو ہے نا اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا وہ جب بیمار کوئی آتا تھا تو وہ پڑھتی تھی وہ دم کر کے پلاتی رہی پلاتی رہی طبیعت اللہ کے فضل سے یہ ہوئی کہ تین مہینے کے بعد بولی اب چیک اپ کرا کے آؤ چیک اپ کرا کے آیا تو اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تجھے کبھی کینسر تھائی نہیں تیرے اندر کبھی کینسر تھائی نہیں واپس آکے خوش تھا رپورٹ دیکھ کے پھولے ارے جس کی زندگی بچ گئی ہو بولو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی بولا میری بیگم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیا پڑھ پڑھ کے سنایا تھا کہ تم جسم اسلام سے نفرت کرتے ہو یہ اسی کا قرآن میں نے پڑھ کے سنایا تھا اسی رب کا قرآن تم نے مجھ سے بعدہ کیا تھا کہ تم کلمہ پڑھو گے وہ آگے پڑھ کے بولا بلکل میں بلکل جسے میں نہیں مانتا ہوں اس کے کتاب نے مجھے بتا بچا دیا جب میں ماننے لگوں گا تو پھر حال کیا ہوگا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا پھر قوم مسلمان اس کا خاندان مسلمان قرآن اگر ماں پڑھے تو پوری قاندان کو فائدہ ہے اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دھولنمن کے نکلی دعائے محمد ابھی پورے لفظ پورے نہیں ہوئے ہیں زمین کی مٹی کے اندر سرسراہت پیدا ہوئی اور جنبش پیدا ہوئی آدھی مٹی ادھر گری آدھی مٹی ادھر گری لڑکی قبر سے اوپر کو کھڑی ہو گئی اور بولی آکے لبائی کا یا رسول اللہ دارے تکبیر خوش نصیب خوش نصیب وہ نہیں ہیں جو باہر بیٹھے ہیں چورائے پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں یہ جو سٹر کے پیچھے بیٹھے ہیں یہ تو وہ کم نصیب لوگ ہیں آ گئے ہیں مگر یہاں آنے کی توفیق نہیں ہے لوگوں نے مزاق سمجھ رکھا ہے ارے آپ سنو کوئی اگر نماز نہیں پڑتا ہے تو اس میں اس کا کمال کوئی نہیں اللہ اس سے نراض ہو گیا ہے اس کو اپنے اللہ کو منانا چاہیے تو جو باہر بیٹھے ہیں جتنے ان میں سے مسلمان ہیں وہ بھی اندر آ جائیں میں تو کہتا ہوں غیر مسلم بھی ہیں ہندو بھی ہیں وہ بھی اندر آ جائیں میری تقریر تو غیر مسلموں کے لئے بھی فائدے کے لئے ہوتی ہے ان کو ہی بلا رہا ہوں لوگ جلسے میں آتے ہیں دیکھو بھائی جلسے کا پرانا رواج ہے جب آپ کی زبان بولے گی تو سننے والوں کے کان بولنے والے کی زبان تیز کرتے ہیں جب آپ کو لگے گا آپ میری سن رہے ہو تو میں اور اچھے سے سناؤں گا اور جب مجھے لگے گا آپ میری زونین اٹھے ہو تو مجھے بھی کیا ضرور پڑھ رہی ہے بھائی میں ایسا تو ہوں نہیں کہ کیمروں کو دیکھوں اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں بتائیے کوئی کیمروں کی حد ہے ماشاءاللہ دیکھو یہ کیمرے والے کچھ تو ٹھیک ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں کچھ بڑے بتمیز بدبخت ہوتے ہیں یہ چیزیں لوگوں کی ہلکہ ہلکہ کٹتے ہیں دیکھو چھوٹی سی کلپ کٹیں گے اور بیزیتی کر دیں گے اب وہ کہہ رہا ہے میری پوری نہیں ہے اب اس کی کوئی سنی نہیں ہے اب آپ بتاؤ آپ کو بتاؤں جو مسلمانوں کو تکلیف دے وہ ایمان پہ نہیں مرے گا کسی کا دل دکھانا کعبہ گرانے سے بڑا گناہ ہے چھوٹی چھوٹی تصویریں کٹ کے اپنے چینل پہ سسکرائبر بڑھوانے کے لیے لائک بڑھانے کے لیے عزتوں سے کھلتے ہو بلکہ شوشل میڈیا نے جان تک لے لیے لوگوں کی ایسی ایسی بیڈیو لوگوں کی بنا کے ڈال دیں کہ انہوں نے خودکشیاں کر لیے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا کسی کو کوئی جب کوئی چیز ڈالو تو پوری بات ڈالو کٹی بھی بات کہتے ہیں نا ایک طرف کی بات گڑھ سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے یہ ایسے ہی صاحب ہے اللہ تعالیٰ ان یوٹیوبرز کو عقل عطا فرمائے اور ان کو در عطا فرمائے اپنا خوف کہ یہ کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلیں اپنے چند باتوں کے لیے ایسے بنا بنا کے ڈالیں گے فلانے بھاگ گئے فلانے ادھر چلے گئے فلانے مر گئے انہوں نے مجمع لوٹ لیا کوئی ڈکاہ تو کہتا ہے جو مجمع لوٹ لیا بتائیے آپ میرے دوستو اگر اچھے کام کرنا چاہتے ہو تو اچھے کام کرو اللہ جب تمہیں نوازے گا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا جب اللہ کرم کرتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے تو رات و رات اللہ قسمتیں بدل دیتا ہے مجھے بڑی فرمائش کی گئی ایک دو شیر پڑھنے کے لیے آپ کو ہو تو پڑھ دیں ایسے سنو گے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو میرے بھائی لبائک یا رسول اللہ اچھا میرے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں اسی مدینہ والے کے لیے اٹھ رہے ہیں سبحان اللہ دونوں لبائک یا رسول اللہ اب لگا آپ کو کہ ہو رہا ہے جلسہ دل لگا کے بولو سبحان اللہ انہوں نے مجھے فرمائش کی ایک ناشریف کی تو وہ تمہیں پڑھ نہیں رہا دوسری ایک ناشریف پڑھ دیتا ہوں پڑھ دوں کیا بتاؤں پڑھ دوں بھائی آپ عدل پر بھالے وہ عدل کا مطلب ہے انصاف تو انصاف سے سنو دور سے بولو سبحان اللہ کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے 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 بس میرا مو دا مدینہ ہے بس میرا مو دا مدینہ ہے بس میرا مو دا مدینہ ہے اور دنیا والم وہ درد دے دے دنیا والم وہ درد دے دے درد دل کی دوا مدینہ ہے درد دل کی دوا مدینہ ہے ایک شیئر ایک شیئر ایک شیئر ایک شیئر سنی ہے اس کی آنکھو کا نور تو دیکھو اس کی آنکھو کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا اللہ نے آپ کو زبان دی ہے دوستو تھوڑی دن پڑھ لو پڑھو کیا بتاؤ کہ کیا جتنے کیمرے والے مسلمان ایسا پڑھے جتنے کیمرے والے عاشق رسول ہیں وہ بھی پڑھے ساتھ میں کیا بتاؤ کہ کیا اچھا مدینہ کون جاتا ہے جسے بلاوہ آتا ہے نہیں جو نیت کرتا ہے یہ بلاوے کے چکر میں بڑا دو نمبر ہی کر رہے ہیں لو ادھر زمین لگوا کے آ رہے ہیں ادھر پھر مسجد میں دعا کر رہے ہیں اللہ مدینہ دکھا رہے ہیں ادھر کچھری والے کا ریجسٹار کا مو دیکھ رہے ہیں زمینیں خرید رہی ہیں دولتیں کٹی ہو رہی ہیں مدینہ سے بلاوہ نہیں آ رہی ہیں جھوٹے بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تمہارے جانے کی نیتی نہیں مجھے ایک رکشہ والا ملا تھا بتاؤں آپ مدینہ میں ابھی دو مہینے پہلے میں مدینہ شریف گیا تھا تو مجھے ملا تھا کہہ لگا میں رکشہ چلا کے مدینہ آیا ہوں میں کیسے کہہ لگے ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ رکشہ چلا تھا مدینہ کی نیت سے اور بیس پچیس پچاس روپے روز اکھٹے کرتا تھا اور میں نے بارہ سال اکھٹے کیے بارہ سال کے بعد میں تور والے کے پاس گیا نے گئے انچاس ہزار نکلے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے اس نے کہا تو رو مت تو نیک انسان ہے میں تجھے انچاس ہزار میں ہی مدینہ لے چلے کہتا ہے میں اپنے گھر گیا میری بی بی سے میں نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں تو بھولی اکیلے جا رہا ہوں مجھے لے کے نہیں جا ہوگی میں نے کہا بیگم میں تو رکشہ چلا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ اندر گئی اور زیبر نکال کے لائی ایک طولہ زیبر ہوگا اس کے پاس بھولی زیبر کو بیج دو میں قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گی اگر بغیر مدینہ دیکھے مر گئی تو بڑی حسرت رہ جائے گی کہ مدینہ نہیں دیکھا یار مدینہ وہ نہیں جاتا جو پیسے کھٹے کر کے رکھتا ہے مدینہ وہ جاتا ہے جسے مدینہ والے سے پیار ہوتا ہے کون جاتا ہے بھولو مدینہ پلاؤٹے خرید لیے زمین خرید لیے اللہ کا شکر ہے میں خوب مدینہ جاتا ہوں چونکہ میری نیت میں مدینہ میں اس بات کو مانتا ہوں نور بھائی بھی ہمارے اس بار رمضان میں مدینہ گئے تھے اس بار بھی جائیں گے چونکہ مدینہ بغیر دیکھیں ناتے پڑھنا اور ہے اور مدینہ کو دیکھنے کے بعد نات پڑھنا پھر اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دو سیرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں میں تو آپ کا خادم ہوں اے بھائی دو منٹ سن لو میں خدمت کرنے آئے ہوں اجھا ٹھیک آئیے 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 اب میری تقریر سن لیجئے ہمارے ہاں کیا ہے نا ہسی مزاق کا محول ہے ہمارے راکھیں جلسے کو بھی اسی ہی سمجھتے ہیں حالانکہ واللہ کہہ رہا ہوں میرے حضور فرماتے تھے صحابہ سے اے صحابہ جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں بتا دوں تو تم کم ہسو گے زیادہ رو گے اور جسے پتا چل گیا نا پھر وہ روتے ہی رہا حضرت عبو بقر صدیق اتنا روتے تھے کہ دو آنسوں کے نشان بن گئے تھے چڑیا کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے چڑیا تو ابو بقر سے تو بہت بہتر ہے تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا مگر ابو بقر کا حساب ہوگا حالانکہ ابو بقر برانڈیٹ جنتی گارانڈیٹ جنتی جو ابو بقر کی جنت میں شک کریں وہ مسلمان نہیں تقریر میری شروع ہو رہی ہے ایک کو آپ کا کم کر دیں مائک بہت اچھ ہے تقریر میری شروع ہو رہی ہے تقریر کا عنوان ہے اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا یہ پہلی شروعات ہے کہ انسان جب تک یہ سمجھے گا نہیں کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے تو وہ ایسی سوئے گا ویسے ہی جاگے گا پھر ویسے ہی کھائے گا پھر ویسے ہی سو جائے گا پھر کمائے گا پھر سو جائے گا اگر صرف کھانے کمانے کے لیے پیدا کرنا ہوتا اللہ نے تو جانور بہت تھے انسان تیری کیا ضرورت تھی وہ کھاتے بھی ہیں وہ پیتے بھی ہیں وہ تجھ سے زیادہ سوتے بھی ہیں انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا جب آپ سوال کریں گے آپ تو اس کا جواب کوئی سائنس دا نہیں دے سکتا کوئی آپ کو فلسفر نہیں دے سکتا کوئی ناسا کا پروفیسر نہیں دے سکتا کوئی دانشور نہیں دے سکتا چونکہ انہوں نے انسان کو بنایا نہیں ان کو انسان کے بارے میں کچھ علم نہیں انسان کا جواب کیوں پیدا کیا گیا ہے انسان نے اپنی موٹر سائیکل تب تک رکھی جب تک وہ چلتی رہی جب تک موٹر سائیکل نے فاصلہ ختم کرنا بند کیا انسان نے موٹر سائیکل پھینک دی اس کے بعد جب کار چلتی رہی تب تک چلاتا رہا یعنی انسان یہ جانتا ہے کہ جب تک کام کی چیز ہے مالک کے کام کی ہے اور جب وہ کام نہ کرے تو مالک کے کسی کام کی نہیں ایسے یاد رکھو اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے جب آپ پوچھو گے یا رب کیوں پیدا کیا اب آزائی میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور امتحان کے لیے پیدا کیا کائی کے لیے بولو امتحان کے لیے کائی کے لیے آزمائش کے لیے کائی کے لیے ایک کو تھوڑا اور کم کریں بھائی کھائی کے لیے آزمائش کے لیے یعنی آپ بھی آزمائے جا رہے ہو میں بھی آزمائے جا رہا ہوں امام مالک فرماتے ہیں انسان دو بار پیدا ہوتا ہے کتنے بار ایک بار پیدا تو سنائے دو بار کیسے فرماتے ہیں ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے ایک آدمی کے کسی نے گولی مار کے پھینک دیا دریاں میں مر گیا ڈال دیا کسی نے لاوارس لاش پڑی رہی دریاں میں پھول کے اوپر آئی سارے نشان مٹ گئے چہرہ پھول گیا پیٹ بھر گیا پہ پانی بھر گیا سڑ گئی لاش اس کا پولیس نے پکڑ کے پوسٹ ماتم کیا پوسٹ ماتم دھیان سے سننا پوسٹ ماتم کرنے کے بعد مسلمان تھی لاش اس کا نشانی مسلمانوں والی موجود تھی اسے مسلمانوں کے پہنچا دیا امام صاحب سے کہا آپ غسل دیجئے امام بولے میں غسل تو دے سکتا ہوں مگر کفن کے پیسے میرے پاس نہیں ہے کہا تو چندہ کر لیں گے مسجد میں اعلان کیا گیا کفن دفن کے لیے آپ حضرات چندہ دیں کوئی دس روپے لائیا کوئی تین روپے لائیا کوئی پانچ روپے لائیا گھنٹے چندہ ہوا تب کفن کے اور اس کے لکڑیوں کے پیسے اور تختوں کے پیسے اور اس کے گھٹے ہوئے اس کے بعد اس کو دفن کیا نہ کوئی نماز جنادہ میں رویا نہ اس کا جنادہ اٹھا تو کوئی رویا کیونکہ وہ تو لاوارس لاش تھی لاوارسوں کے لیے کون روتا ہے جسے کوئی جانتا ہی نہیں جب دفن ہوا پولیس نے تین مہینے تفشیش کی اور تین مہینے کے بعد بتایا کہ جس کی لاش چندہ کر کے دفن ہوئی ہے جس کے تختیں چندہ کر کے آئے ہیں یہ سو بیگا زمین کا جوتا تھا اس کے بینک میں چھے کروڑ روپے تھے اس کے پاس بیس کاریں تھی بیس زمیدار تھا مگر جب موت آئی تو کیا پتہ آپ کو موت کب آئے کیا پتہ مجھے کہاں آئے اپنے تکبر کرنے والوں کوئی ایسا بھی حاصل ہوتا ہے جو انسان کی ساری نشانیاں مٹا دیتا ہے کس بات پہ تکبر ہے جو چودری تھا جس کے باغا سو بیگے میں پھیلے ہوئے تھے آج اس کی جب لاش اٹھی ہے تو اس کو اٹھانے والے بھی اور ہیں اس کے کفن کا چندہ ہوا میں تب ہی تو کہتا ہوں انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ نے تجھ کو کیوں دنیا میں بھیجا تھا غرور مت کر اپنی زندگی پر تیرے اور میری طرح نہ جانے کتنے مر گئے ادھر ایک جگہ گونڈا کے پاس ایک جگہ پڑتی ہے گورا چوکی میں وہاں جلسے میں جا رہا تھا ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایکسیڈنٹ کے بعد اس کا بھیجا روٹ پہ رہ گیا تھا اور اس کے بھیجے کو میں نے دیکھا اٹھایا تو اس کی لاش نیچے پڑی تھی دیکھو بھئی موبائل چلانا بند کر دو اسٹیج پہ بھی آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں میں تھوڑا سا آپ کا خادم ہوں خدمت کرنے آیا ہوں ایک ہی بات ہو اب جو ضروری کام ہے جلسے کا وہ ہی تو ہو رہا ہے یہ جلسے کا یہ ہی تو ضروری کام ہے اب لہٰذا میرے پاس بھی موبائل ہے اور آپ میں جب اسٹیج ممبر میں بیٹھتا ہوں تو نہ کسی کا جواب دیتا ہوں نہ کوئی فون اٹھاتا ہوں نہ میں یہ مانتا ہوں کہ حضور کے ذکر سے بڑا کچھ نہیں ہے میں مسلمان ہوں اور میں اس وجہ سے تقریر نہیں کرتا ہوں اس طرح کی کہ مجھے آپ کی کچھ ہی لینی ہے نہیں نہیں مجھے مدینہ جانا ہے جب مدینہ جاؤں گا حضور نے اگر مجھ سے پوچھ لیا میرے آقا کریم ہے اگر خام میں آئے مدینہ میں اور پوچھ لیا کیوں آیا ہے میرے مدینہ میں فلاں گاؤں میں گیا تھا میرے امتی تیرے سامنے بیٹھے تھے تو تو نے تو دل سے بات نہیں کی تھی حضور کے لیے کر رہا ہوں سرکار کے لیے کر رہا ہوں میں جب مدینہ سے واپس آتا ہوں تو کہتا ہوں یا رسول اللہ جا رہا ہوں مگر جب تک رہوں گا مدینہ سے دور مدینہ کا کام کرتا رہوں گا آپ کا کام کروں گا یا رسول اللہ اس کی لاش نوجوان کی پڑی ہے بائیس تیس سال کا جوان ہے کانوں میں لیڈ لگیوی تھی تو چونکہ بھیجا پورا پھٹ چکا تھا روٹ پر پڑا تھا میں نے بھیجا اٹھایا اور اس کے بعد پھیلی میں کیا اور اس کے سر کے پاس رکھا مر چکا تھا مگر موبائل پر گانا چل رہا تھا اس کے کانوں میں جو لیڈ تھی وہ بہاں نکل گئی تھی گانا چل رہا تھا جب اس کا گانا میں نے دیکھا لوگوں نے دیکھا تو گانا بج رہا تھا میں نے نبی فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا اب مجھے بتاؤ جو گندہ گانا سنتا وہ مر گیا جو اپنی جوانی کے نشے میں تیز موٹر سائیکل چلاتے میں مرا اب تو اگر قیامت کے دن بھی کانا سنتا ہوا اٹھا تو کیا ہوگا انسان نے یہ سمجھ لیا کہ یوں ہی پیدا کر دیا گیا نانا میرے دوست نانا عمر کہتے تھے یا اللہ کاش عمر کی ماں عمر کے حق میں بانج ہوتی کاش عمر عمر نہ ہوتا ایک دن کا ہوتا یہ آخرت کا حساب و کتاب یہ قبر و حشر کے معاملات کتنے سخت ہیں چونکہ تمہیں آپ کو اور مجھے پتہ نہیں اس وجہ سے ڈرتے نہیں میرے دوست میرے بھائی اس طرف دیکھو میری امی آئیشہ فرماتی ہے ذرا غور کرو آج ایسے ہی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے کوئی چورائے پہ وقت گزار گیا کوئی میری بہن بیٹی برائیاں کرنے میں وقت گزار دیا کچھ غیبت کرنے کے لیے وقت ہے عورتوں کے پاس اللہ کا ذکر کرنے کا وقت نہیں میرے نبی فرماتے ہیں جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے اور جب ان کو جنت دے دی جائے گی تو جنتیوں کو کوئی افسوس نہیں ہوگا یہ مجھے بتاؤ جنت اللہ جسے دے دے گا اسے کوئی افسوس ہوگا نہیں نہیں مگر جنتیوں کو بھی ایک افسوس ہوگا نبی سے عرض کیا رسول اللہ وہ کیا کہ وہ یہ افسوس کریں گے جس مالک نے ہمیں جنت دی ہے کہ آج دنیا میں جو وقت ہم نے خراب کیا اسی مالک کو یاد کر لیا ہوتا اسی رب کو یاد کر لیا ہوتا جس نے جنت سے ہمیں نوازا ہے جس نے جنت سے ہمیں نوازا ہے مگر آج میرا دوست غافل ہے سورج نکلتا ہے تو کہتا ہے انسان آج میں نکل گیا ہوں جو تجھ کو کرنا ہو وہ کر لے میں آج آیا ہوں آج کے بعد نہیں آؤں گا جب دن ڈوبتا ہے تو کہتا ہے میں کیا اب حساب کے دن آؤں گا آج کے بعد نہیں آؤں گا صبح ہوئی شام ہوئی موت کے قریب چلتے جلے جا رہے ہیں لمحا و لمحا قبر کے قریب کہوتے چلے جا رہے ہیں اے میرے دوست توبہ کر لے اے میرے بھائی توبہ کر لے آجا میرے بھائی یہ سمجھ لے اللہ نے تجھ کو کیوں پیدا کیا یہ سمجھ لے میں آپ کو بتاؤں اپنے پڑوسی ملک میں ایک لڑکا گانا گاتا تھا گانا گاتے گاتے مشہور ہو گیا سولہ سال کی عمر میں گانا گاتے گاتے بڑا آدمی بن گیا اس نے مرسڈیز گاڑی جیتی پھر دوسری مرتبہ جیتی تیسری مرتبہ جیتی اس نے پیسے کمائے دنیا میں گھومنے لگا ورڈ ٹور کیا اس کا ریال میں دھرم میں یورو میں اور اس نے پاؤنڈ میں ڈالر میں روپیہ کمائیا اتنی دولت کمائی ایک ایک شہر میں ایک گھر دوسرے شہر میں دوسرا گھر بنایا دو گھر بن گئے اس کے اور دو گھر بننے کے بعد اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کی نوکر چاہ کر پیچھے فون گھاڑیاں دولت شہرات تیس سال کی عمر میں گانا گا رہا تھا بیدیش میں گانا گاتے گاتے گر گیا حسین لڑکا تھا ہوش میں آیا ہسپتال میں تھا چیک اپ ہوا تو پتہ لگا دونوں گردے خراب ہو گئے دونوں گردے اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہوں جب گردے ابھی مجھے ایک جمال لڑکا ملا تھا اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی اس نے بتایا کہ میرے گردے خراب ہیں ابھی آپ کے یہاں میں آیا تھا اور پتہ چلا اس کے باپ نے اس کو گردہ دیا تب اس کی جان بچی کسی کا تو ہو جاتا ہے ادھر دیکھو یہ ہاتھ کی نص پھڑک رہی تھی کاشیپور کے پاس ایک لڑکے کی میں نے پوچھا کیا ہوا روکے بولا میرے دونوں گردے خراب ہیں اور میرا باپ ساری زمین بیچ کے لگا چکا میرا باپ نے سب کچھ مگر میرے گردے ٹھیک نہیں ہوتے کہتا ہے ایک ہفتے میں گردے خراب ہیں اس کا ڈائلیسس پچی ہزار روپے تیس ہزار روپے مہینہ کہاں سے آدمی دے گا گھر بکا مکان بکا آپ میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے دل سے بتانا جنہوں نے دو رکعت نماز پڑھی ہو زندگی میں اگر نئی پڑھی ہو تو جا کے پڑھ لینا وضوح کرنا اللہ کے سامنے کہنا اے میرے مالک میرے گردے ٹھیک ہے تیرا شکر ہے ذرا غور تو کرو آپ مجھے کشمیر میں ٹیلی فون آیا تقریر کرنے کے لیے میں نے کہا میرے پاس بقت نہیں انہوں نے کہا جو آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں یہ کینسر پیشنٹ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آخری بار آپ کی تقریر سن لیں میں گیا اس کو کینسر تھا وہ اب تو انتقال بھی کر چکا ہے سلیم نام تھا ڈاڑی تھی مجھے کہنے سے ڈاڑی رکھائی تھی میں نے پوچھا کیا حال ہے سلیم بھائی کمرے کے اندر کہہ لگا اللہ کا شکر ہے میں نے کہا میں نے سنایا آپ کو کینسر ہے کہ کینسر کی وجہ سے ہی تو شکر ہے کچھوں کو اچانک اٹیک سے موت آ جاتی ہے کسی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے مگر میں اپنے کریم اور رحیم کا رب کا کیسے شکر ادا کروں کہ مجھے دو مہینے پہلے ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تُو مرنے والا ہے اب جب دو مہینے کے بعد اندری قبر میں جانا ہے تو میں تو ایک کمرے میں نہیں رہ سکتا اندری قبر میں کیسے رہوں گا تو اس کے سامنے پھوٹ کے روتا ہوں رات کو میں نے جب تک کینسر کی خبر نہیں سنیتی تب بھی نمازیں پڑی تھی مگر جب سے کینسر کی خبر سنی ہے اب بڑے آنسو نکرتے ہیں سجدوں میں بڑا مزہ آتا ہے بغیر آنسووں کا سجدہ کیا سجدہ ہے سجدہ تو آنسووں والا ہے بغیر مزے کا سجدہ کیا سجدہ ہے کیا سجدہ ہے کبھی سروہ سجدہ دمیں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تُو نے کبھی اپنے رب کو رب نہیں کہا یہ مجھے بتا میں تُس سے پوچھتا ہوں میرے دوست میں تُس سے پوچھنے آیا ہوں ہاں میرے جوان تُس سے ہی پوچھنے آیا ہوں وہ روک کے کہتا ہے سیسا میں اپنے رب کے سامنے روتا ہوں یا اللہ دو مہینے کے بعد میں قبر میں جاؤں گا میں نے گناہ بڑے کیے ہے چھپ چھپ کے مجھے معاف کر دینا ہائے ذرا غور تو کرو سوچو تو دیکھو تو ایک آدمی کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا اس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی اور جب سانس لینے میں دقت ہوئی جب اس کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا ڈیڑھ دن میں ٹھیک ہو گیا بل آیا نبیہ ہزار کا ڈاکٹر کو دیکھ کے رونے لگا ڈاکٹر نے کہا بڑے میاں پیسے زیادہ لگ رہے کم کر دوں کہا نہیں پیسے کی بات نہیں ہے اللہ نے اتنا نواز آئے کہ دونوں تیرے پورے اسپتال خرید سکتا ہوں کھڑے کھڑے یہاں سے اٹھوں گا میں نہیں پورا اسپتال خرید دوں گا کہ پھر روتے کیوں ہو کہ اس وجہ سے رو راؤنڈ سانس لینے میں دقت ہوئی ڈیڑھ دن تیری سانس سے میں نے تیری ہوا سے میں نے سانس لیا تیری میں نے اکسیجن سے سانس لیا تیری مشین سے تُو نے نبیہ ہزار کا بل بٹھال دیا مگر کبھی میں نے سوچائنی اسی سال کا بڑا ہوں اللہ کی ہواوں میں سانس لے رہا ہوں میں نے کبھی سوچائنی سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جاؤ اسپتالوں میں کوسموس میں جا کے دیکھو جاؤ سائی میں جا کے دیکھو اسپتالوں میں سانسیں نہیں آ رہی ہیں لوگوں کو بینٹی لیٹر پہ پڑے ہیں انہیں روز دیکھنے میں اسپتالوں میں جایا کرو قبرستان جایا کرو نیک تقریروں سے نہیں بنو گے اپنے انجام کو سوچو گے تب بنو گے یہ آخر دیکھو تو بیمار کیسے دعا کرتا ہے مجھے صحت مل جائے اللہ اکبر میرے دوست یہ بتا تیرا گردے کا علاج ہوا تُو نے لاکھوں لگا دیئے تیرا دل کا علاج ہوا تُو نے لاکھوں لگا دیئے تیرا شکر کا علاج ہوا لاکھوں لگا دیئے ارے جس نے تجھے گردے کا علاج کیا اسے لاکھوں دے دیئے جس نے گردے دیئے ہے اس کے سامنے کبھی سجدہ بھی نہیں کیا اس رب کو کبھی کریم میں نہیں کہا کبھی کہا ہی نہیں دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ تیرا شکر ہے یاد رکھو میرے دوستوں میری بات یاد رکھنا اس ناک کو سنے ادھر دیکھو میری طرف غور کرو یہ میرا پوائنٹ نوٹ کرو آپ لوگ یہ ناک ہے ناک ناک کے اندر ایک باریک سا بال ہے یہ اس کے اندر رگ ہے رگ بال سے باریک اس کو دربین سے دیکھتا ہے ڈاکٹر ٹم نظر آتی ہے وہ ایمرائی کے بعد پتا چلتی ہے کہ یہ بند ہے یا کھلیوی ہے اور اس کا کام کیا ہے خوشبو اور بدبو اگر یہ خراب ہو جائے تو نہ کھانے کو سونک سکو گے نہ پھول کو سونک سکو گے نہ کوئی خوشبو آئے گی نہ کوئی بدبو تو سنو پوری دنیا کا میڈیکل سائنس مل کر بھی ایک ایسی لگ نہیں بنا سکتا جو اللہ نے ہر بندے کی ناک میں بنائی ہے دارے تکبیر دارے رسالت بس لگے اعلیٰ حضرت اولاد غوث عظم سید شباہد حسین صاحب طبلا سنو سائنس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے سائنس یہ کہتا ہے کہ سورس چاند سوہ لاک میل دور ہے سائنس کہتا ہے کہتا ہے سائنس بھی کہتا ہے سائنس کتاب تحقیق ہے ادھر دیکھو قرآن کتاب تخلیق ہے اس زمین آسمان میرے رب نے بنائی ہے کسی نے لوگوں نے خدای کا دعویٰ کیا مگر آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا زمین میں نے بنائی آسمان میں نے بنایا یا انسان میں نے بنایا وہ اکیلا میرا رب ہے جو دعویٰ کرتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے آسمان بھی میں نے بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ اپنے رب کو نہیں پہچانو گے زندگی بیکار ہے جب تک سمجھو گئے انہیں رب کون ہے کون ہے زمین و آسمان کا مالک کون ہے بولو میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا وہ نوجوان جو گانے گاتا تھا اب اس کی طبیعت خراب ہوئی ڈیلیسس ہوا ایک مکان بکا دوسرا بکا گاڑیاں بک گئیں رشدار چھوڑ گئے اے غریبوں کے رشداری کم ہو جاتی ہے امیروں کی بڑھ جاتی ہے بولو غلط بات ہے یا صحیح ہے اے سنو جنازے تو غریبوں کے بڑے سونسان نکلتے ہیں امیروں کو چھیک آ جائے بھیل لگ جاتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں میرا ایک امتی بیمار ہو جائے اور کوئی اللہ کی رضا کے لیے اسے دیکھنے جائے فرماتے ہیں میرے آقا جب تک واپس نہیں آتا میرا امتی ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں ذرا دور سے بولو ہم جیسے گنے گار لوگ اور بیماری پہ کسی کو دیکھنے جائیں تو ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کریں یہ کتنی بڑی بات تھی مگر غریبوں کو کوئی دیکھنے نہیں جاتا اوہ میرے دوستوں کوئی غریب امیر نہیں میری طرف دیکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس نے لوگوں کو ٹیلی فون کیے مگر پیسے کسی نے نہیں دیئے اسے کل تک تو لوگ اس کے ساتھ تصویر لینا چاہتے تھے کیا شہرت پہ تکبر ہے کیا زمین پہ تکبر ہے اللہ نے نوازا ہے تو غرور مت کرنا کسی پہ اپنا دھوست مت جمانا بلکہ اللہ نے نوازا ہے تو مسجد میں جانا اور سجدہ کر کے ناک رگڑنا اللہ کے سامنے اور کہنا مالک میں اس لائق نہیں تھا اپنے پرانے وقت کو یاد کرنا کس کس کو وقت کو یاد رکھنا پرانے وقت کو یاد رکھنا اور کہنا مالک میں اس لائق نہیں تھا تو نے مجھے نواز دیا میری ہستی یہ نہیں تھی اگر ایسے کہو گے تو اللہ بہت نمتیں بڑھائے گا وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ سنو اس کی موت قریب آنے لگی وہ نوجوان جو کل تک بڑے گانے گاتا تھا موت قریب آئی بی بی نے دیکھا رو رہا ہے چہرہ کالا ہو گیا کہ کیوں روتے ہو روتے ہو کہ میں اپنی بی بی کو جیتے جی بی با دیکھ رہا ہوں اور اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ آج سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا میں نے جنہیں گانے سنائے انہوں نے میرے فون اٹھانے بند کر دیئے میں سوچ رہا ہوں اللہ نے آواز دی تو گانے گائے اور جب میرا پورا وقت آیا لوگوں نے چھوڑ دیا اگر گانوں کے بجائے میں نے نبی کی ناتے پڑی ہوتی تو میرا یہ حال نہیں ہوتا میرا یہ حال نہیں ہوتا مگر میاں آگ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے اس سے کیا فائدہ آج تم آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے میرے دوست امتحان کا مطلب کیا ہے تو صبح فجر کا وقت ہے تو سو رہا ہے نوجوان نین نے بڑے اچھے سے اپنے طور پر قبضہ جمعایا ہوئے ہیں اور بلگر سردی بھی بڑی سخت ہے تو لحاف کے اندر سے اپنا ایک حصہ بھی نکالنا نہیں چاہتا بلکہ تو دبا رہا ہے کدھر سے ہوا آتی ہے ادھر سے بھی اپنا کپڑا دبا رہا ہے مگر اچانک نازان کی آباز ہوئی کیا آباز آئی ازان کی آباز اب سنو نوجوان سن سنو میرے دوست ازان کی آباز آئی لحاف میں گرم آئی ہے تو اٹھا نماز پڑھنے جا رہا ہوں نفس نے کہا آرام کر سو جا سردی بڑی ہے پڑھ لینا ایمان نے کہا نہیں نماز اگر ایک بار قضا ہو گئی تو کتنی بار اس کے قضا پڑھ لو مگر ادا نہیں ہو سکتی آئے ہیں میں آپ کو بتاؤں میں اپنی بات کر رہا ہوں مجھے دنیا میں سب سے بہترین کام یہی لگتا ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لیا جائے اور میں نے نماز کی جتنی برکتیں دیکھیں ابھی دیکھو چل رہا ہے نا کتنا چلا یہ وہ دنیا برکی چیزیں فلاں پکڑ لیں گے نماز نہیں پڑھنے دیں گے اس حال میں بھی اللہ گواہ ہے کہ میں نے ہر جگہ نماز پڑھی ائرپورٹ سے لے کے مجھے آج تک کسی نے ٹچ تک نہیں کیا چونکہ میں یہ جانتا ہوں میں جس کے سامنے جھکراؤں نا وہ دلوں کا بھی مالک ہے انسانوں کا بھی مالک ہے آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ایسا ہم تو دنیا دار بنے رہے فجر کا وقت ہے اللہ فرماتا ہے حدیث خوصی ہے میں نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا یعنی میرا نفس میرا بھی دشمن اللہ کا بھی دشمن نفس اللہ کا دشمن نفس کہہ رہا ہے ارام کر لیں ایمان کہہ رہا ہے اٹھ جا نفس کہہ رہا ہے سو جا سردی بڑی ہے ایمان نے لہاب پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد ایمان نے لہاب پھینکنے کے بعد ایمان آگے بڑا اس نے پھر ایمان نے ٹھنڈے پانی میں اپنے ہاتھ ڈال دیئے اور ٹھٹرتے بے بضو کر کے مسجد میں گیا کامتا ہوا اور اپنی ناک لگر دی جیسے ہی ناک سہتے میں لگی ہے فرشتوں نے عوال دے دی آج یہ بندہ اپنے نفس پر کامیاب ہو گیا اس نے اپنی زندگی کا یہ وقت کامیاب اب وہ اس کے بعد آیا توجہ کرو اس کے بعد وہ نکلا اور اس کے بعد ناشتہ کر کے نکل رہا تھا ایک لڑکی نکل کے جا رہی تھی بڑی خوبصورت بڑی حسین ایک نظر پڑی ایک نظر معاف ہے مگر وہ لڑکی بہیات تھی بےہودہ تھی بے غرط تھی بے شرم تھی بہت زیادہ شیطان کی ایجنٹ تھی اس کا جسم اب وہ کہہ رہا ہے اس کا نفس دیکھ لے لڑکی حسین ہے کپڑے بڑے خلاب پہن رہی ہے دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے ایمان کہہ رہا ہے نہیں دیکھوں گا میرے نبی نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے صرف آنکھوں کا بھی ζنا ہوتا ہے نبی فرماتے ہیں آنکھوں کا زنا یہ ہے آنکھوں سے دیکھا جائے یعنی آنکھیں یہ میری ہیں نہیں نہیں میرے دوست یہ میرا دھوکہ ہے یہ آنکھیں میرے رب کی ہیں یہ آنکھیں کل قیامت کے دن مسلسل اللہ سے شکایت کریں گی اے اللہ تو نے دیا تو کعبہ دیکھنے کے لیے تھا دیا تو ماں باپ کا چہرہ مگر اس نے گندی چیزیں دیکھیں مجھے بتاؤ اگر یہ آنسوں سے نہ دھولیں وہ گندی تصویریں وہ گندے ویڈیوز جو تم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں اگر وہی لے کے اللہ کی بھارگاہ میں گئے اور وہ بول دیا آنکھوں نے بولا کہ تو اے اللہ یہ گندی تصویریں دیکھتا تھا یہ بہیا چیزیں دیکھتا تھا میرے نوجوان اس وقت کیا ہوگا تو نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا نہ میرے بیٹے نہ میرے چھوٹے بھائی اپنی زندگی کو برباد نہ کر اللہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی جوانی کا حفاظت کر لے اپنی جوانی کی میرے دوست تیری آنکھوں میں کچھ نہیں بچا دس سال کے بچے برباد ہو گئے بارہ بارہ سال کے بچے گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے اوہ خدا کے بند ہو اپنی نسلوں کو بچا لو بچا لو خدا کے واسطے اپنے بچوں کو بچا لو اللہ اکبر اس نے نہیں دیکھا نفس کہتا رہا لڑکی نکل جائے گی ایک بار دیکھ لے اور اس نے کہا نہیں دیکھوں گا جب وہ نکل گئی اس نے نیچے کو آنکھیں کی دو آنسو گرے اور کہنے لگا یا الہی رنگ لائے جم میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو اوہ مسلمان اللہ نے تجھے موائل چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا تُو اسٹاگرام پہ سٹوری دیکھ رہے فیس بک پہ دیکھ رہے ذرا اس نوجوانوں کو میری بات بتانا تو بتاؤ تو میری بات ان نوجوانوں کو ایسے کر کے دیکھتا رہا دیکھتا رہا اور دیکھتے دیکھتے تُو جب گندی تصویر دیکھ رہا تھا جب نیم برہنہ لڑکیاں اپنے جسم کا مظاہرہ کر رہی تھی اور تُو اس کو دیکھ رہا تھا اور جب تُو اس کو دیکھتا تھا دیکھتے دیکھتے اچانک تیری سگی بہن کی ویڈیو آگئی اب تُو اپنی بہن کی ویڈیو دیکھ کے کام گیا میری بہن یہاں گندی جگہ یہ ویڈیو گندہ بنوا رہی ہے مجھے تو نہیں پتا راہ نکاب تاوہ اپنی امی کے پاس گیا کیا میری مہن گندی تصویر بناتی ہے کہا نہیں نہیں وہ تو نہیں بناتی تُو نے کیمرہ چیک کیا تو پتا لگا چپ کے چپ کے وہ بھی اپنی ویڈیو بناتی تھی تُو چپ کے چپ کے دیکھنا تھا تو تیری بہن بھی چپ کے چپ کے لوگوں کو اپنا جسم دکھا رہی تھی اپنے فالور بڑھانے کے لیے نہ میرے دوست نہ میرے بھائی واپس آجا یہ گندگی نہ کر اللہ نے تجھے یوٹیوب استقرام کے لیے نہیں چور آئے پہ بیٹھنے کے لیے نہیں بلکہ تیری جوانی تو اس وجہ سے ہے یہ اللہ کے پیارے رسول کے غلام ہو تیری جوانی تو اس وجہ سے ہے کہ تُو جوانی اپنی کامیاب کر کے جائے تیری جوانی عورتوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں ہے تیری جوانی بیٹھ دنیا کے کاموں کے لیے نہیں ہے بلکہ پریلی سے میرے تاج شریعہ کی آواز آ رہی ہے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جی نہ مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے یہ دو میاں پوتے نے سو سال بعد کہا سو سال پہلے دادا نے اس سے بڑی بات کہی تھی پوتے نے کہا تھا زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے دادا بولے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے جنین و جنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی مہا تمہارے لیے دارے تکبیر دارے رسالت بس لکے عالی حضرت سید شبات بیا سائب قبلہ اولاد غوث اعظم اولاد غوث اعظم سرزمین عدل پر اسلاح معاشرہ کانفرنس دارے تکبیر دارے رسالت دیکھ لار جندگی کیوں دی گئی ہے جندگی کیوں گئی دی گئی ہے جندگی ہے نبی کی جندگی ہے نبی کی جندگی ہے نبی کی میرے نوجوان میرے بھائی آجا واپس آجا تیری جوانی عورتوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں تیری جوانی نہیں کسی لڑکی پر نظر ڈالنے کے لیے نہیں تیری جوانی تو میرے حضور کے لیے ہے عشق اس سے کر ادھر دیکھو ایک آدمی توجہ کرنا ادھر دیکھو بھائی توجہ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے جن لوگ دل لگ رہا ہو دونوں ہاتھ دھنا کے بولو زبان اللہ ایک تابعی بزرگ ہیں ان کا نام ہے حارون بن عثمان کیا نام ہے بولو ادھر دیکھو حارون ارے یہ شاگٹ کس کے ہیں انس ابن مالک انس ابن مالک کا مزار بسرہ کے قریب اور انس ابن مالک کون حضور کی دس سال نوکری کرنے والے بھائی نوجوان واپس آو گے اچھا ٹھیک ہے آپ اچھا مجھے دیکھو میں کیوں دیکھتا ہوں لوگوں کو میں سب کا بھلا چاہتا ہوں اور مجھے کیا پڑی یہ بولو میں جو دیکھتا ہوں لوگوں کو سنے سب یہ بتاؤ سنانا کون چاہتا ہے جو کچھ سمجھانا چاہتا ہے وہی تو سنانا چاہتا ہے بھائی اب توجہ کھو اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب لڑکیاں بگڑ گئیں لڑکے بگڑ گئیں لڑکی لڑکے بات میں بگڑتے ہیں پہلے امی اببہ بگڑے ہیں بھائی آپ نے یہ پہلے کیسے کہہ دیا کہ لڑکی لڑکا بگڑ دے ہیں پہلے تو اببہ اپنے گھر میں بڑی سی ٹی وی لائے ہیں تجربہ ہے آپ کو اس بات کا نہیں میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ بچہ پیٹ کے باہر اثر نہیں لیتا ماں کا پیٹ کے اندر سے لیتا ہے یہ میڈیکل سائنس اب کہہ رہا ہے ابھی بیس پچیس سال پہلے یا پچاس سال پہلے انہوں نے یہ بات ڈیکلئر کی ہے کہ ماں کے سونے کے اثر بھی بچے پہ ہوتا ہے ماں کے کھانے کے اثر بھی ہوتا ہے توجہ کرو ماں کے کھانے کے اثر مانکہ پینے کے اثر ماں کے سونے کے اثر ماں کے رونے کے اثر ماں کمزور بچہ کمزور ماں طاقتور بچہ تاخویئی دکٹر کہتے ہیں تینشن مطلب لینا تینشن لوگی تو بچے پہ اثر ہو جائے گا بلکہ یہ جو اپنی بی بیوں کو مارتے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں ابھی ریسرچ ہوا ہے یہ جو بیڑیاں پیتے ہیں بیڑیاں انہیں بھی بتا دینا یہ جو سگریٹیں پیتے ہیں انہیں بھی بتا دینا جو سگریٹ اپنی بی بی کے سامنے حاملہ کے سامنے پیئے اور بیڑی پیئے اس کا بچہ زیادہ تر جو ہے وہ دماغ کے معاملے میں وہ بہت کمزور پیدا ہوتا ہے اب جب ان کے کینسر ہوا تو کسی نے پوچھا کیا ہوا بولے یار میرا بڑا دیر میں آکھ ایک دو گھٹکہ کھانے سے تھوڑی ہو جائے گا ہلکے ہلکے ہوگا ایک دو گھٹکہ کھانے سے ایک دو سگریٹ پینے سے ہوگا پورے پورے جبڑے کٹے میں موں اتنے سے کھلتے ہیں پوری زندگی روٹ ہی نہیں چبا سکتے وہ اگر بچ بھی گئے تو لکھیڑی پینگے اور اپنی جانوں کو حالات کر رہے ہیں میرے دوست اپنے لیے نہیں تو اپنی بچی کے لیے اپنی بی بی کے لیے اپنے بچوں کے لیے آپ کو پتا ہے یہ ایک اسپتال میں میں گیا کینسر مریض کو دیکھنے تو کینسر کے مریض ایسے کر کے اب جب ایسے کر کے دھکے ہوئے تھے انہوں نے ایسے کر کے کھولا ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے تو ڈاکٹر کے وہ آیا کمپاؤنڈر اس نے کہا کھولو کھولا تو اس نے اسپری مارا اسپری سے اس کے کیڑے جھڑنے لگے نیچے کو جو کیڑے تھے چھوٹے چھوٹے نیچے کیڑے گرے اس نے دکھایا نیچے کیڑے گر رہے تھے اور اس کے بعد اس نے اس کے اندر خوشبو ماری اسپری مارا خوشبو کا اب ڈاکٹر دیکھے گا یہ جو ڈاکٹر ہے نا کینسر دیکھنے والا اسے تیری جسم کی بدبو پسند نہیں تو نے ذرا سے شوق میں یہ کیا کر بیٹھا میرے جوان تیرے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ تو بزو کرے تو تین بار کلی کرنا اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ جب تو سوئے تو مسواک کر کے سونا اور جب اٹھے تو پہلا کام مسواک کر کے اور تُو نے اپنے موں میں یہ گندی چیزیں رکھ لی تُو گٹھ کے سکھا کے سو گیا اوہ میرے دوست نہیں نہیں میرے بھائی نہیں میں کیا کہا تھا ماں باپ کا اثر پیدا ہونے کے بعد نہیں ہاورڈ نے نسچ کیا کہ بچے پاگل کون ہو جاتے ہیں پیدا پاگل ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہی وہ بیکار ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ وہ بچے ہیں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ان کے باپ نے ان کو مارا جب مارا تو پیٹ کے بچے پر اثر ہوا وہ پاگل پیدا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اور ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے تم اگر چاہتی ہو بچہ طاقتور پیدا ہو تو ایسا کرنا کہ تم ایسا کرنا زیادہ ایرن کی چیزیں کھانا جیسے بادام جیسے بادام کھاؤگی آئرن ہے جیسے آپ کھاؤگی سیپ کھاؤگی آئرن ہے اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کا بچہ زیادہ بیٹمین سی لے کے پیدا ہو تو اس کے لیے آپ لیمو کو چوسنا لیمو پینا اور سنترہ کھانا آپ یہ چاہتی ہو بچے کتے بیٹمین ڈی بڑھیں تو زیادہ امرود کھانا اور دھوپ میں بیٹھنے سے بیٹمین ڈی بڑھتی ہے اور میری بہنیں سنیں کہ جب اللہ کا بنیابہ شیف سنترہ انا اور امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا کیا بات ہے نارے تکبیر بولو تو صحیح بہت خوب بہت خوب جواب نہیں بولو ہوگا یہ پانی پتہ ہے پانی پتہ زیادہ دور تو نہیں اپنے ہاں سے یہاں سے ایسی ہوگا دھائی سو کلومیٹر پانی پتہ دلی سے اسی کلومیٹر ہے نبی وہاں ایک بچہ پیدا ہوا ایک دن رویا دو دن رویا تین دن رویا چار دن رویا ایک حکیم دو حکیم تین حکیم چار حکیم پانچ حکیم حکیموں نے دیکھا ٹھیک نہیں ہوا ایک مہینے کے بعد فقر الدین بہت دین زکریہ ملتانی کے دماغ گدر کے گئے انہوں نے جب آواز سنی کہہ لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے کہ پھر اللہ کو یاد کر رہا ہے ولی ہے اللہ کا اللہ کا ولی پیدا ہوا یہ بچہ لوگوں نے کہا کیسے کہ آؤ جا کے گھر دکھاتا ہوں پہنچے کوئی ہے باپ نکل کے ہے جی یہ آپ کا بچہ رو رہا ہے کہا میرا ہی بچہ ہے کہ یہ ولی ہے کہ دماغ ٹھیک ہے نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے ولی کہہ رہے ہو ڈاکٹروں کے پاس لے کے پاگل ہو گیا کہ میری گود ملا کے دو اسے پریشان نہ کرو گود ملا کے دیا ایک کان میں کچھ پڑھ کے دم کیا سننا اللہ تمہیں اولادیں دے تو خیال لکھنا بی بی کیا کر رہی ہے جب اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو کانوں میں ایک کچھ پڑھ کے سنا دوسرے میں کچھ پڑھ کے پھوکا دم کیا بچہ خاموش کہہ لگے صاحب کیا پڑھ دیا دبائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا آپ نے کانوں میں کیا تک پڑھ کے دم کر دیا اللہ اب بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے کہاں اس کی ماں کا نام جمال فاطمہ ہے عمر فاروق عظم کی نسل سے ہے وہ چوبیس گھنٹے میں ایک قرآن ختم کر دیتی ہے یعنی چوبیس گھنٹہ پورا نہیں ہوتا اس کی ماں کا قرآن پورا ہو جاتا ہے وہ بذر بولے تو سنو جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹتے روتی بنا کہ ایسا قرآن پڑھا ایسا قرآن پڑھا کہ پیٹ کے اندر بچے کی قرآن سننے کی عادت ہو گئی جب بچہ پیدا ہوا ماں جچگی میں گندگی میں چلی گئی قرآن اس نے پڑھا نہیں بچے کو قرآن کی بھوک لگ رہی تھی تمہیں ایک مہینے سے دوائیاں کھلا رہے تھے میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی دوسرے میں دوسری پڑھی بچہ خاموش ہو گیا اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاقل اندر پانی پتی ہے سنا جمعہ پانی پت میں قرآن سنائے تو بچہ پانی پت میں بو علی شاقل اندر بنتا ہے اور جمعہ مدینے میں قرآن سنائے تو بیٹا کربلا کی زمین پر سر کٹنے کے بعد نیزے پہ چڑھ کے قرآن سناتا ہے اور کہتا ہے ماں اگر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس لگے علیہ حضرت علماء اہل سنت اولادِ غوثِ آدم سید شباہت حسین صاحب قبلہ یہ قرآن تو اس قوم نے جنہیں کارک دیا یہ قرآن تو میرے نبی کا سب سے بڑا موجزہ بہت 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 قرآن جو قوم قرآن کو نہیں پڑے گی اسے بربادی سے کوئی نبی ہم میاں کا دیاوہ تعویز تین بار اس میں موم جامع ہو گیا میں کسی میاں کا مخالف نہیں ایک جگہ میں میاں لوگ کے خلاف بول رہا تھا خرام میاں کے خلاف تو اچھے میاں برے مان گئے میں نے کہا چوڑ کی ڈاڑی میں تن کا میاں کا تعویز ادھر دیکھو کہاں چلے بھائی اچھا آنا میں قیامت تک ہی بیٹھا ہوں دروشی پڑھ لی جا مطلب ایک گھنٹہ آدمی بیٹھ نہیں سکتا ختم کر دوں بھائی دل لگ رہا ہے لگ رہا ہے دل نور بھائی آپ کو ٹرین بھی پکڑوائیں گے بولیں گے زور سے بولو سبحان اللہ دل لگا کے بولو میں کیا سکر رہا تھا میری طرف دیکھو اب وہ میاں کا تعویز تو موم جاوہ کر کے لگا دیا گلے میں اور اس کو تو پو بھتر بھی لگ رہا ہے اور جو حضور کا قرآن تھا اس کو علماری میں لگ دی اس کی تو جمعہ کے دن بھی گرد نہیں چھٹی اے یاد وہ زمانے تھے ادھر دیکھو قرآن تو وہ چیز ہے یہ علماء بیٹھے ہیں قرآن تو ایک غیر مسلم لڑکی کی ایک مسلمان لڑکی دوست تھی بچپن میں تو وہ ملانی کے یہاں قرآن پڑھنے جاتی تھی تو وہ بھی اس کے ساتھ جانے لگی غیر ہلکے ہلکے اس نے ناظرہ پڑھ لیا قرآن پورا غیر مسلم کی لڑکی نے سواجہ ہے کہ نہیں دیان سے سننا غیر مسلم کی لڑکی نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا اس نے ہلکے 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 چپکے چپکے اپنی پڑوسن کے ساتھ اپنی سہیلن کے ساتھ قرآن کو حبز بھی کر لیا یعنی ایک غیر مسلم کی لڑکی میں قوم کا نام نہیں لے رہا ہوں حالہ ٹھیک نہیں ہے مگر سن لو غیر مسلم لڑکی بتوں کے پجاری اس کے گھر والے میں تمہیں قرآن کا موجزہ دکھا رہا ہوں یہ قرآن کو چھوڑنا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں تو بولو ایسے میں کسی کے بولنے سے فرق نہیں پڑے گا مجھے پتا ہے میں بات صحیح کہہ رہا ہوں اگر کوئی مجھے داد نہیں دیتا تو مجھے اس کی عقل پر افسوس ہوتا ہے اپنی تقریر پر اب نہیں ہوتا وہ زمانہ تھا اپ ڈیٹ ہو گیا ہوں تو وہ جو ہے کہ نہیں قرآن پڑھتے پڑھتے وہ لڑکی جوان ہو گئی اس کا رشتہ بڑے کٹر آدمی کے ساتھ ہوا جو مسلمانوں سے بڑی نفرت کرتا تھا جب برات آنے لگی شادی کا وقت پہر گیا تو اس نے اپنی استادنی سے کہا استادنی آپا میں نے قرآن حضرت کر لیا اور دل میں میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے مگر اگر میں نے بتا دیا تو میرے گھر والے مجھے مار دیں گے میرے گھر والے مجھے تو اس نے کہا کہ تو شادی کر جاؤ اس کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ اللہ تیرا انظام کرے گا اور تو جس قرآن کی حافظہ ہے وہ خود تیری حفاظت کرے گا وہ غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی اس کی استادنی نے توفے کے نیچے چھپا کے قرآن رکھ دیا اور کہا میں یہ چاہتی ہوں یہ میری شاگرد وہاں جا کر اس قرآن کو کھولے اب وہ قرآن جب وہ نوکری پہ چلا جاتا تو وہ قرآن پڑتی اور دعا کرتی یا اللہ میرے شہر کو بھی ایمان کی توفیق دے دے مگر وہ تھا بڑا کٹر مسلمانوں سے نفرت کرنے والا بڑی نفرت کرتا تھا مگر اللہ کے انتظام اس کو ہو ایک دن گھر آیا بی بی کے سامنے رون لگا بی بی نے کہا کیا ہوا کہہ لگے کئی دن سے طبیعت خراب تھی اسپتال میں چیک اپ کر کے آیا ہوں تو ڈاکٹر نے کہا ہے کینسر آخری سٹیج میں ہے اب تم بچو گے نہیں کہتا ہے کہ تو تم اتنی خوصصورت اتنی میری بروس مند اتنی خدمت کرتی ہو اور میرے بچہ چھوٹا سا بس موت کی وجہ سے ڈر رہا ہوں آگے بڑھ کے بولی سنو مجھ سے ایک بادہ کرو اگر تم ٹھیک ہو جاؤ میرے پاس علاج ہے تو جو میں کہوں گی وہ مان لوگے اس نے کہا بلکل مان لوگا اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا کہ بلکل تیرے پاس کوئی دوا کا ہے میرے پاس دوا وہ لے کے آئی پانی کلاس میں اور اس نے اپنی استادنی کو دیکھا تھا اپنی پڑھانے والی اپنی جو ہے وہ آپا کو دیکھا تھا اس نے جو ہے نا اس میں سور فاتحہ پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا وہ جب بیمار کوئی آتا تھا تو وہ پڑھ دی تھی وہ دم کر کے پلاتی رہی پلاتی رہی طبیعت اللہ کے فضل سے یہ ہوئی کہ تین مہینے کے بعد بولی اب چیک اپ کرا کے آؤ چیک اپ کرا کے آیا تو اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تجھے کبھی کینسر تھائی نہیں تیرے اندر کبھی کینسر تھائی نہیں واپس آکے خوش تھا رپورٹ دیکھ کے پھولے ارے جس کی زندگی بچ گئی ہو بولو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی بولا میری بیگم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیا پڑھ پڑھ کے سنایا تھا کہ تم جسم اسلام سے نفرت کرتے ہو یہ اسی کا قرآن میں نے پڑھ کے سنایا تھا اسی رب کا قرآن تم نے مجھ سے بادہ کیا تھا کہ تم کلمہ پڑھو گے وہ آگے پڑھ کے بولا بلکل میں بلکل جسے میں نہیں مانتا ہوں اس کے کتاب نے مجھے بتا بچا دیا جب میں ماننے لگوں گا تو پھر حال کیا ہوگا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا پھر قوم مسلمان اس کا خاندان مسلمان قرآن اگر ماں پڑھے تو پوری خاندان کو فائدہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یار زندہ باز جواب نہیں امام غزالی نے فرمایا جتنا جس کا دل صاف ہوگا وہ اتنی قرآن کی تلابت کرنے والا ہو سبحان اللہ اب قرآن تو ادھر دیکھو توجہ کرو لڑکی بگڑ گئی نا 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 لڑکی تو ٹھیک تھاک تھی لڑکی کو بگاڑا کس نے انہوں نے کہا کربلا کے اوپر بیان کرو تاہلو کربلا کے اوپر سن لو ادھر دیکھو اگر چھے مہینے کی بچی چھے سال کی بھی لڑکی کے سر پہ دبتہ رکھ دو ایمان سے کہنا ہوں جان دے دے گی مگر بڑے ہوگے دبتہ نہیں ہٹ سکتا اس کے سر سے لڑکی بگڑی نہیں لڑکی بگاڑی لڑکی بگڑی نہیں لڑکی بگاڑی ارے لڑکیاں تو جنازے کی رونک ہیں ارے جس گھر میں لڑکیاں نہیں اس میں تو موت ہو جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا موت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے باپ کا جنازہ رکھا ہے ادھر دیکھو باپ کا جنازہ رکھا ہے اور سب مال باٹ رہے ہیں پھول تھی مگر اس کو بگاڑا کس نے بڑی یار آپ کیا ڈسٹربینس ہیں ہمارے علاقے میں لوگ بڑا سمجھتے نہیں اہمیت نہیں سمجھتے آپ کو خبر نہیں ہے میں کس نہج میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سمجھ لیا کرو میں آپ کا غلام ہوں غلام وہ ہوتا ہے جو سنانا چاہے آقا وہ ہوتا ہے جو سننا ہی نہ چاہے خادم ہوں آپ کا خدمت کرنے آیا ہوں خادم وہ ہوتا ہے جو پانی کلاس میں لے کے کھڑا ہو اور آقا وہ ہوتا ہے جو پینہ ہی نہ چاہے میں سنانا چاہ رہا ہوں لوگ ادھر ادھر بات کرو سنو بھائی ہو سکتا ہے میرا آخری تقریر ہوئی ہے ہو سکتا ہے میں کل کی تقریر نہ کر پاؤں کوئی حاصل ہو جائے مر جاؤں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی حاصل نہیں ایسا بیٹھا ہو جو آج ہی آج ہے کل کو اللہ نہ کرے وہ دنیا سے چلا جائے تو کم سے کم کچھ دل میں بات تو لے کے جائے سنو بھائی لڑکیاں گھر کی دینت ہیں رونک ہیں ہوا کیا وہ گھر میں ٹی وی آیا اور وہیں سے شروع ہو گئی وہ برائی اب دس سال کی ہوئی ہے لڑکی گندی تصویر دیکھ رہی ہے اببہ کے ساتھ امی کے ساتھ گھر میں فلم چل رہی ہے اببہ بھی وہیں بیٹھا ہے بے غیرت ماں بھی وہیں بیٹھی ہیرو ہیرون جب نہیں ملنے تو امی رو دیتی ہے بچاری دل کی بڑی کمزور ہے اور جیسے ہیرو ہیرون ملے امی خوش ہو گئی اور اببہ بھی خوش ہو گئی یہی ڈراما دس سال دیکھا اس کے جذبات برباد کر دیئے ان ظالموں نے اور جب اس نے دیکھا میں جوان ہو گئی یہ شادی نہیں کر رہے وہ بھاگی بھاگو تو اببہ خوش ہو جاتے ہیں امی بھی جب وہ بھاگی تو امی بولی آنے کے لائق نہیں بےہودہ تو جتنے ٹی بی کے سامنے روئی ہے نا اگر اتنا اپنا اللہ کے سامنے روئی ہوتی تو تیری بیٹی بھاگتی نہیں بلکہ تیری سرب فقر سے بلند کر دیتی تیرا نام سبحان اللہ غیر مسلم خوش ہو رہے ہیں ادھر دیکھو یہ بھی میری بات ذرا نوٹ کر لیں غیر مسلم خوش ہو رہے ہیں ہم نے مسلمان لڑکیاں کنوٹ کر لیں ان کا اسلام چھین لیا مسلمان کو ہندو بنا دیا اور تمہاری عقات ہی نہیں ہیں کسی سچی مسلمان عورت کا ایمان چھین لوں تم تو کسی کالج میں لڑنے والی پڑھنے والی واہیات قسم کی بےہودہ کسی بے غیرت ماں کی لڑکی کو تم نے چھینہ ہوگا ورنہ جسے اسلام مل جائے وہ جان تو دے سکتی ہے مگر ایمان نہیں دے سکتی مجھے بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ غیر مسلموں گھر چلی گئی میں روتا تک ہوں اس بات پر مگر پھر بھی یہ بات کہہ رہا ہوں جسے سائی ایمانوں میں اسلام مل جائے وہ جان دے سکتی ہے مگر ایمان جان دے سکتی ہے مگر ایمان یہ جتنی بھاگنے والی ہیں ایک لڑکی غیر مسلم کے ساتھ گئی تھی میں نے اس سے پوچھا تھا یہ بتا سیدہ فاطمہ کو جانتی ہے بولی یہ کون ہے ہسنا نہیں میں نے پوچھا سیدہ ختیجہ کو جانتی ہے بولی مجھے نہیں پتا کون ہے بس وہ تو تمہارا اسکول جانتی تھی اسلام جو جان جائے میں کہہ رہا ہوں دور مجھاو پرکٹیکل دیکھ لو اسلام جو قبول کر لے وہ جان دیتا ہے ایمان نہیں تم فلسطین کو دیکھ لو فلسطین میں سات ہزار بچے کتنے دس سال سے کم عمر کے بچے شہید ہوئے ہیں کتنے سات ہزار مائیں جب اٹھا رہی ہیں لاش اپنے بیٹے گی نا تو کسی کا ہاتھ آ رہا ہے کسی کا پاؤں آ رہا ہے آپ بھی بچے والے والے میں بھی بیٹے بیٹا والی ہوں میرے بھی بچے ہیں تمہارے پانس سال کے دو سال کے بچے کو ایسے اٹھاؤ تو کسی کا ہاتھ آ رہا ہے کسی کا سر اڑ گیا ایک ایک بریٹ پر ایک ایک بریٹ پر تین تین لوگ دعوے دار ہیں ایک ایک بریٹ پر ہزاروں لوگ شہید ہو گئے کسی کو تکلیف نہیں ہے کوئی ادارہ فلسطینیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا چونکہ وہ مسلمان ہیں نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کسی کو تکلیف کسی کو نہیں ہوگی مگر گمبہ دے خزرہ کے مکی کو ہوگی میرے نبی فرماتے ہیں میرے امتی جب تیرے پاؤں میں کھٹا لگتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے فرمایاتے ہیں میرے حضور نے مدینہ کے حالات بگڑے صحابہ تو ملک کے شام چلے جانا اور اس کی حضور جب شام کے حالات بگلے کہا تو پھر میری امت کے لیے دعا کر دینا میری امت میں بڑا سخت وقت ہوگا کیسا سخت وقت ہے امت کے اوپر ستاون ملک تماشا دیکھ رہے مسلمانوں کی ان کے محلے کے محلے پورے ختم کر دیئے گئے ان کے پاس پینے کو پانی نہیں مگر انہوں عورتوں کا جب میں نے بیان سنا ہے اپنی بہنوں کا بیٹیوں کا یہ جو اپنی آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہیں میری مسلمان ان تک میری یہ باگ پہنچانا تمہیں خدا کا واسطہ ہے ان تک بتاؤ جو اپنے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی اپنے آپ کو بمبئی کی ہیرون کی طرح بنانا چاہتی ہے اس کو بتانا جس نے سر سے دوپٹا پھیک دیا جس نے نبی سے محبت کا رشتہ توڑ دیا جس نے نبی سے اپنا ناتا توڑ دیا اس بہن کو میری بیٹی کو بتانا اس دس سال کی بچی کو بتانا جس نے انسٹاگرام پہ بال کھول کے سٹوری بنانا شروع کر دی ہے اس پندرہ سال کی بیس سال کی لڑکیوں سے میری بات یہ ان تک پہنچانا میری بیٹیوں تک ان تک پہنچانا جنہوں نے اسٹاگرام پہ اپنے جسموں کو یہ فیس بک پہ دکھانا شروع کر دیا کہ پلسطین کی لڑکیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو برقہ اڑ کے سوتے ہیں پلسطین کی عورتیں کہہ رہی ہیں ہم رات کو سوتے ہیں تو برقہ کہ سونے وقت کو کوئی برقہ نہیں اڑتا کیوں اڑتی ہو کہ اس وجہ سے اڑتے ہیں کہ جب بم گرتا ہے تو گھر ہمارے ملوے میں تبدیل ہو جاتے ہیں ہم یہ چاہتی ہیں کہ جب ہمارے اوپر بم گرے اور ہم جب ملوے میں دبیں اور جب ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے پردے میں ہونی چاہیے بے پردہ نہیں ہونی چاہیے پردے میں اے فلسطینیوں تبہ سلام ہو اے فلسطین کی غازہ پٹی کی میری بہنوں تم نے تو ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا مگر ہم سیکھ نہ سکے ہم سیکھ نہ سکے تم نے تو بہت سکھایا مگر ہم سیکھ نہ کہ سکے آئے یہ دنیا لگ گئی کیا سمجھتے ہو یہ دل لیے پھر رہے ہو یہ کیسا دل لیے پھر رہے ہو جس دل میں بالکل دردی نہیں ہے یہ کونسا دل ہے یہ تو جانور سے بھی سخت دل ہے جس میں کسی کا درد نہیں مسلمان وہ ہے میرے نبی نے فرمایا میری امت ایک میری امت ایک جسم کی طرح ہے اگر ایک جگہ جسم میں تکلیف ہو تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے اگر کسی بھی دنیا کا مسلمان پریشان ہو تو اگر تیرے دل میں پریشانی نہیں ہوئی تو تو پھر صحیح معنوں میں مسلمان نہیں تو پھر وہ مامن نہیں جس پر اللہ کا انام متندے والا ہے آہ میرے دوست آہ میں تجھ سے ہی پوچھتا ہوں میرے بھائی چل وہ فلسطین کی لڑکی ہے اپنی جگہ یا تُو اپنی بہنوں کو بنا سکتا ہے تو بٹا یا تُو اپنی بیٹی کو بنا سکتا ہے تو بٹا آہ میں تجھے بتاتا ہوں کربلا کی بات سننا چاہتے ہو سنو چھ سال کی ہے زینب کتے سال کی بولو میں ختم کر رہا ہوں تھوڑی دیر اور سن لی جائے قرآن پڑ رہی ہے حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی کس کی شادی ہوئی بولو حضرت علی ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں جیسی ہوتی ہیں سب کو پتا ہے بات نہیں کرنی چاہتے ہیں مگر اتنا یاد رکھنا اپنی بہن بیٹی کو بے پردہ لے جانے والوں تم کوئی نیک شریف نہیں ہو دیوز ہو نبی نے فرمایا جو اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ رکھے وہ دیوز ہے جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوکے میری باتمہ میرے گھر میں آئی میری بی بی تو میں نے انہیں دیکھتے رونا شروع کر دیا تو وہ بولی کہ آپ کو شادی پسند نہیں جو رو رہے ہیں میں آگے بڑا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا کیوں روتے ہیں؟ تو وہ بولی کیوں روتے ہیں؟ میں نے کہا کیسی بھی لڑکی ہو کتنی بھی غریب اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے جب دلن بنے تو ایک جوڑی کپڑے پہل لے میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ آپ جس کپڑے میں دلن بن کے آئی ہیں اس میں سترہ پیمت لگے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی افسوس نہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں تو سیدہ فاطمہ نے سر اٹھایا اور کہا میرے سر تاج آپ غم نہ کریں میرے اببہ فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے کائی سے راضی ہوتا ہے بولو؟ سجدوں سے کاش کے مسلحے بچ گئے ہوتے کاش کے نمازیں پڑھ لی ہوتی ہیں کاش کے تبدیلیاں آ گئی ہوتی ہیں میرے دوست میری طرف دیکھ کربلا کا میدان ہے سیدہ کائنات کی بیٹی زینب ہے کون ہے بولو؟ زینب ادھر پورا گھر پڑا ہوا ہے بچے بچہ کار دیا گیا ہے علی کے گھر کے نبی کے بسال کو ابھی پچاس سال ٹھیک سے نہیں ہوئے کہ پوری حضور کی نسل قتل کر دی گئی چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین ان کے سارے ساتھی کربلا کا میدان زینب سیدہ ہیں نکل کے جا رہی ہیں تو کسی نے آپ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا چادر کھینچ لی چادر جب کھینچی تو بالوں سے سر ڈھک لیا کیا کربلا سنوگے بالوں سے سر ڈھک کے مدینے کی طرف کو مو دیکھ کے کہا اے میرے نانا میں وہی زینب ہوں کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ نے مجھے سینے لگایا تھا اور کہا تھا میری زینب بلکل اپنی نانی ختیجہ سے ملتی ہیں اے نانا میں وہی زینب ہوں جس سے آپ بہت پیار کرتے تھے آج میں نے وعدہ کیا تامی سے میرا سر کبھی ننگا نہیں ہوگا مگر میرے بھائی شہید ہوا حسین میرا سر ننگا نہیں ہوا میرے بھائی کی میرے بطیجوں کی لاش پر گھوڑے دوڑے میرے سر سے دپٹہ نہیں گیا مگر اب ظالم نے میرا دپٹہ کیچ لیا میرے پاس دپٹہ نہیں ہے میں نے بالوں سے چہرہ ڈھک لیا ہے میرے نانا ناراض نہ ہونا اپنی بیٹی سے اپنی نوازی سے ناراض نہ ہونا لو دپٹہ چھن گیا تو بالوں سے سر ڈھک گیا چہرہ ڈھک گیا او میری بہن میری بیٹی یہ تیری دنیا او میرے دوست ذرا اپنی بیٹیوں کی خبر لے اپنی بہنوں کی خبر لے ذرا دیکھ تو ادھر جنازے پڑے تھے کربلا کی بی بیوں کے شہروں کے اور وہ سجدوں میں اللہ کے سامنے امام زین العبدین فرماتے ہیں میری بھوپی نے کربلا سے لے کے دمشق دمشق سے لے کے مدینے تک خبر کیا مگر میری بھوپی نے کبھی میری بھوپی کی نماز تحجد بھی خزانی ہوئی میری بھوپی جب وہ اوٹ نہیں رکھتے تھے تو اوٹ کے اوپر ہی نماز ادا کر لیتی تھی بس مسئلہ وہی آتا ہے ترجیح اول اللہ کو بنانا ہوگا اسی کو بنانا ہوگا دوستو کب تک توبہ نہیں کروگے بولو کونسا دن آئے گا جو توبہ کروگے بولو کونسا دن آئے گا میں نے اپنے باپ کو اپنے سامنے دفن ہوتے دیکھ لیا میں نے اپنے تایا کو اپنے سامنے دفن ہوتے دیکھ لیا میرا بیٹا قبر میں چلا گیا میں پوچھتا ہوں تم نے اپنے رشتدانوں کو دفنا دیا اور بھی کوئی نشانی چاہیے مات کے اوپر نہیں نہیں میرے نبی فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب روح نکالی جاتی ہے میت کی مننے والی کی تو وہ اس کے گلے کی طاقت چھین لی جاتی ہے ونہ وہ اتنی زور سے چیخ ہے کہ اس کے چیخنے سے لوگ اپنے بچے چھوڑ دیں اپنا گھر بار چھوڑ دیں اپنی دنیا چھوڑ دیں اس کی چیخ ایسے نکلے اللہ اکبر کیسے اپر درد ہے موت موت کتنی سخت ہے موت کبھی آپ نے سوچا موت کتنی سخت ہے میری بیٹیوں میری بہنوں تم کو تو بڑا اندازہ ہوگا جب انگلی جلتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے کیوں کیونکہ جب آگ پہنچتی ہے تو روح پھاگ جاتی ہے روح جہاں سے ہٹتی ہے وہاں درد ہوتا ہے ذرا غور کرو جب روح نکلتی ہوگی تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی پورے جسم سے روح نکلتی ہوگی تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی حضرتی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کی خبر پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میری ماں مریم میں اب مرد جلالتا ہوں تو کہے تو تجھے زندہ کروں اندر سے آواز آئی نا میرے بیٹے عیسیٰ میری روح نکلی تھی اتنی تکلیف ہوئی تھی اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے حضرت عمر فاروق عظم کوئی ہے عمر فاروق عظم کے ٹکر کا یہاں پر تو پھر کیوں نہیں ڈڑتے عمر کون میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا فرمایا میرا عمر جب ایمان لائیا تو آسمان کے فرشتوں نے خوشیہ منائی حضرت عمر کے ماری گئے چاکو جب مارا چاکو پھٹ گئی آت دودھ پیا آس سے نکل گیا بیٹے سے بولے وقت موت کا قریب ہے سر رکھ دے زمین پہ نہیں رکھا اے عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے نہیں رکھا عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے بیٹے رکھ دے سر زمین پہ جب رکھا تو اپنی ناک آپ نے مٹی میں رگڑی اور کہا اے اللہ لوگ کہتے عمر یہ ہے عمر وہ ہے مگر عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے اگر عمر تو تیری بارگاہ کا موتاج ہے موت کا وقت ہے اگر تُو نے آج عمر کو نہ بکشا تو عمر برباد ہو جائے گا عمر برباد ہو جائے گا عمر برباد ہو جائے گا ہائے عمر کون عمر حضرت علی آئے کہلے اے عمر تم کیوں روتے ہو یار میں نے نبی سے سنا ہے کہ تمہارا گھر جنت میں ہے تمہارا محل سنے رہا ہے اتنا خوبصورت محل ہے کہ میرے نبی کو پسند آیا تھا کہا علی تم گوائی دوگے میں بھی گوائی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گوائی دے گا وہ میرے دوست یاد رکھنا جو بھی آپ نے کیا ہے سب لکھ گیا ہے ایک ایک شیز کو وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے وہ جان رہا ہے ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آخری روایت اپنے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی کہلے گی میرے بچے بھوکے ہیں بڑی پیاس بھوکے میرے بچوں کو کچھ دے دے اس نے کہا میں تو عورتوں کا شوقین ہوں تجھے پسند کرتا ہوں رات گزار جسم پہ اختیار دے دے دوں گا اس نے کہا سن اپنا جسم بیچنے نہیں آئی واپس گئی مگر پھر آئی کہلے گی میرے بچے بے ہوش ہونے لگے مجبور ہوں دے دے رات کو آ جاؤں گی چوتیر تل چاہے کر لینا ٹھیک ہے پیسے لے کے چلی گئی کھلا پھلا کے شام کو آئی رات کو بیٹھی تھی جب بیٹھی تھی نا اس کے قریب کمرے میں یہ اس کے قریب گیا زنا کرنے کے رادے سے ہاتھ جب لگایا نا ہاتھ جب لگایا تو کھاپنے لگی اور پھر اس کے پسینے آئے کیوں روتی ہے پیسے نہیں ملے کیا ڈراما کرتی ہے کہ سب کچھ پیسے نہیں ہوتے ایمان بھی کچھ ہوتا ہے کہ کیا مطلب کہ میرے بچے اگر بھوکے نہ ہوتے تو میں کبھی نہیں آتی میرا ایمان یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں سجدہ کرتی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھتا ہے اور جب میں زنا کر رہی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے اے میرے دوست میرے نوجوان تجھ کو اس بات کا احساس نہ ہوا کہ تجھے جب غلط جگہ گیا کسی لڑکی کو غلط جگہ لے کے گیا کسی ہوتل میں کسی روم میں تو کسی نے دیکھا مگر اللہ نے تو دیکھ لیا نہ تجھے رب نے تو دیکھ لیا نہ تجھے بول تجھے اللہ کی شرم نہیں میرے نبی فرماتے ہیں میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب میں اگر زانی زنا کرنے والے کو محب بھی کر دوں ویسے وہ کریم ہے مگر فرماتا ہے حدیث قسی ہے اے میرے محبوب میں زنا کرنے کو محب بھی کر دوں اور اگر اسے جنت بھی دے دوں تو جنت میں اپنا دیدہ نہیں کراؤں گا یعنی وہ اپنا دیدہ نہیں کرائے گا ان آنکھوں سے دیکھو گے اس سے گندے نظارے دیکھے تھے تمہارے میرے نفس نے مجھے برباد کر دیا اس نفس کو پہچانو اے دو نوجوانوں اپنے نفس کی خواہشوں میں برباد نہ ہو جاؤ نہ 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 اپنا بقار بناو اپنے آپ کو مضبوط کرو اپنے ایمان و عقیدوں کو مولا روم کہتے ہیں ایک چوڑی بیچنے والا چوڑی بناتا تھا سنار سونے کی اس نے ایک عورت کو بلایا اور اس نے جو ہے نا اس کے بچہ کوئی نہیں تھا اس نے ایک لڑکا لے لیا لڑکا بیس سال کہو گیا ایک عورت کو چوڑی پنا کے گھر آیا بی بی نے کہا کونسا گناہ کیا ہے کوئی نہیں کہ دروازہ نہیں کھولنا جب تک بتاؤ گے نہیں بولا ایک لڑکی کا ہاتھ پسند آ گیا تھا عورت کا میں پکڑے رات تھوڑی دیر پھر سوچا اللہ دیکھ رہا ہے چوڑ دیا کہا اندر آ جا میں نے جسے اپنا بیٹا بنا کے پالا ہے نا بیس سال آج اس نے میرا گندے طرح سے ہاتھ پکڑا گندے طرح سے ہاتھ لگایا میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے جسم پر کسی کی عزت پر تو آج میرے گھر میں بھی ہاتھ ڈال گیا وہ آدمی کانپ کے بولایا اللہ میری بیٹی میری بی بی کی حفاظت کر لیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے نوجوانوں نا 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 میرے دوست اپنی جوانی برباد نہ کر نا میرے دوست اپنے رف سے ڈر اے میرے بھائی وہ عورت رونے لگی اتنا روئی کہہ لگی میرا بچہ اگر بھوکے نہ ہوتے کہہ لگی اے میرے رب معاف کر دے نا اپنی بندی کو اگر میرے رب میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو کبھی نہ آتی روئی روکے وہ اس کا دل دھل گیا بولا تجھے میں اپنی بہن بناتا ہوں پیسے دیئے وہ تو چلی گئی وہ چلی گئی وہ تو چلی گئی مگر وہ جو تھا نا وہ بولا مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا میں کتنا گنے گار ہوں میں نے کتنی عزتوں پر ڈاکے ڈالا ہے میں نے کتنی عزتیں لوٹی ہیں سجدے میں گر گیا اور اتنا رویا سو گیا صبح کوئی دروازے پر دستہ کوئی دروازہ کھولا کہا کون آپ بتاؤ آپ کون کہا میرے نام تو یہ ہے کہا میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں اللہ نے تجھے سلام دے جائے لگا موسیٰ چیک کر لو میں اس علاقے کا سب سے بہیات گنڈا انسان ہوں میں نے بہت عزتیں لوٹی ہیں کہا رویا بھی ہے تو کہاں کتنا رات رویا ہوں پوری کہانی سنا کے بولا میری پوری آنکھیں بھی گئیں تھی کہا کتنی پورا چہرہ موسیٰ بولے تیرا تو پورا چہرہ بھی گیا تھا مگر اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو گناہ چاہے کتنے بھی کر لے مگر اتنا رولے سچے سچا کہ تیری آنکھ کا آنسو تیرے گھال تک آ جائے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا یہ دوست یہ رشتہ دار یہ عزیز یہ ہاتھ جھاڑ کے آ جائیں گے قبر میں مٹی کوئی کام نہیں آئے گا میرے دوست کوئی نہیں آئے گا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہو کتنوں کو موت کی فکر ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو حضور کے نام پہ کون کون گردن کٹا سکتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ گردن کٹا دو گے نیچے ہاتھ کچھ بھی کر سکتا ہے نا ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی گڑا دیں گے اور آج سے میرے نبی کے نام پر پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس محفل میں کھڑے ہو جائے کھڑے ہو جائے جو نبی کے نام پر ڈاڑی رکھائے وہ کھڑا ہو جائے ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں مسکرائیں نا جو پوری ڈاڑی رکھائے اپنے نبی کے نام پر وہ کھڑا ہو جائے آپ کے ڈاڑی ہے جس کے ڈاڑی نہ ہو وہ آج سے کون ہے جو اپنے نبی کے نام پر ڈاڑی رکھائے گا نوجوان ہے کوئی عاشق رسول دیکھو آپ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھو میری طرف دیکھو اب بتاؤ کون ہے ایسا عاشق رسول جو آج سے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرے گا ہے کوئی کوئی نہ بولے اور کوئی سامنا بولے نہیں جو آج سے رکھا ہے وہ کھڑا ہو جائے جو اپنے نبی کے نام پر ہے کوئی عاشق رسول ہر نبی کے ڈاڑی ہر بلی کے ڈاڑی یاد رکھو ڈاڑی سنت ہے سنت سے چہرے میں برکت ہوتی ہے ڈاڑی منانے والا خوبصورت نہیں ہے ڈاڑی دکھانے والا خوبصورت ہے کوئی اس محفل میں عاشق رسول ہو نوجوان کوئی ایک جو آج سے اپنے نبی کے نام پر پوری ڈاڑی دکھانے کی نیت کرے وہ اس محفل میں کھڑے ہو کے کہے آج تک جیاتا سبی کے لیے آج سے جیوں گا نبی کے لیے ہے کوئی عاشق رسول اس محفل رسول میں ہے کوئی آگے پیچھے سے دیوانہ حضور کا دیکھو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے آجاؤ آجاؤ باہر آجاؤ نکل کے باہر آجاؤ دیکھو آپ لوگ ڈرا مت کرا کرو کہ میاں کی عزت خراب ہو جائے گی جو پوری ڈاڑی رکھا ہے وہ باہر نکل کے آجائے بھائی آجاؤ آجاؤ آئیے انہیں آنے دو بھائی آنے دو دارے تکبیر دارے رسالت پوری ڈاڑی رکھانے والا باہر نکل کے آئے اور کوئی عاشق رسول ہے قبر میں پہنچو گے یہ جن کے لیے ڈاڑی مڑا رہے ادھر دیکھو یہ سب قبر کے باہر رہیں گے وہی نبی قبر میں تشریف لائیں گے جن کی سنت ہے یہ ڈاڑی آجاؤ میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو پرفضل کرے آجاؤ 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 سبحان اللہ نارے تکبیر میں دیکھو آج تو میں ان کو ہاتھ ڈال رہا ہوں قبر میں جب جائیں گے تو میرے نبی خوش ہوں گے سبحان اللہ دو عاشق رسول ہو گئے سبحان اللہ آجاؤ 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 آجاؤ